بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ہمارے فارمرز کو رمضان مبارک اور روزہ مبارک بہت ہی مہینہ ہمارا برکتوں والا ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں اور جیون کی فصل بھی ہماری اللہ کا شکر ہے اللہ کا حسان ہے بڑی زبردست جا رہی ہے آج تقریباً 29 مارچ ہو چکی ہے اور ہماری فصل تقریباً اپنا کہہ لیں کہ ایک مہینہ رہ گیا ہے ایک مہینہ اور کچھ پانچ سات دن چالیس دن کی فصل رہ گئی ہے تقریباً اس کی برداشت میں تو ابھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ہماری فصل میں ہماری تقریباً گیارہ اکڑ کی فیلڈ ہے اور اس میں ابھی تک مجھے کسی بھی ایک بھی جو پودا ہے اس کے اندر ہمیں مجھے اسکیپس نہیں نظر آئے ہیں تو اللہ کا شکر ہے اسکیپس ایک تو یہ ہے کہ جتنی دیر سے آپ کے نکلیں اتنا یہ ہے کہ آپ کی فصل کو زیادہ ٹائم ملتا ہے آپ کی ویجیٹیٹیو گروہ ہوتی ہے پتوں کی گروہ ہوتی ہے اور پھر جتنی آپ کی اچھی ویجیٹیٹیو گروہ ہوتی ہے اسی طریقے سے آپ کا جو بل بے وہ نیچے سے تیار ہوتا ہے کیونکہ ایک دفعہ جب اسکیپس نکل آئیں تو اس کی جو ریپروڈکٹیو گروہ ہے وہ شروع ہو جاتی ہے اسکیپس میں پھر جو ہے وہ اسکیپس نکلتے ہی وہ سارا کا سارا جو ہے آپ کی بلپ کی طرف فارمیشن کی طرف جانے لگ جاتے ہیں اسکیپس کو ٹائم سے توڑنا ہوتا ہے ابھی جیسے اسکیپس نکلیں گے تو پھر میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ اس کو کس ٹائم پہ اور کس طرح سے اس کو توڑنا ہے کتنے انچ پہ چلا جائے توڑنا ہے تو اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے یہ ہمارا اس ٹائم پہ پودے کی گروہ ہے اس کی جو ٹیپس یہ کالی ہو رہی ہوتی ہیں پیلی ہو رہی ہوتی ہیں اس سے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ یہ یہ ایک جیون کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ایک ٹریٹ ہے اس میں یہ ہونا ہی ہونا ہوتا ہے آپ جتنی مرضی فنجیسائٹس کر لیں آپ جتنی مرضی پیسٹیسائٹس کر لیں یہ آپ کا نہیں رکھتا کیونکہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی مچیوڑی کی طرف جاتے آتے اس کا یہ جو ہے وہ اس کے ایک ٹریٹ ہے اس کا یہ ہونا ہی ہوتا ہے تو ہم لوگ اس کے اوپر فنجیسائٹس کر رہے ہوتے ہیں پیسٹیسائٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے اس کی نوکے جو ہے وہ پیلے ہونے سے بچ جائیں یا پھر یہ اس کی برننگ نہ ہو لیکن یہ ہوتی ہوتی ہے آپ جو مرضی کر لیں آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کا جو نیا پتہ نکل رہا ہے کیا وہ ہیلڈی ہے اگر نیا پتہ آپ کے ہیلڈی ہے تو اس کا مطلب آپ پلانٹ اس گوڈ اور اس میں کوئی ایشو نہیں ہے تو اللہ کا شکر ہے فصل ہماری بہترین کھڑی ہے چودہ چودہ پتہوں پر فصل آ چکی ہے تقریباً تین ساڑھے تین فٹ اس کی یہ ہائٹ ہو چکی ہے اور باقی یہ ہے کہ ہم نے اس کی اس کے ایک اس کے اتنی جلدی نہ نکلنے کی جو وجہ مجھے یہ بھی نظر آ رہی ہے کیونکہ ہم نے مارچ کے شروع میں ہی اس کو آخری ہم نے نائٹروجن کی ڈوز دے دی تھی اس کے بابل کے وہ بھی نہیں دی ہم نے ہم نے صرف اس کو گروف آس دی تھی ایف ایم سی کی اور باقی نائٹروجن ہم نے اس کی شروع ایف ایم کے اندر ہی ہم نے کمپلیٹ کر کے اس کو ختم کر دی تھی کیونکہ لاسٹ ہیر جتنی بھی ہم نے نائٹروجن ہم نے دیتے رہے تھے ہم لوگ اس کی وجہ سے ایک گلاو والا بھی ہمیں جو بیکٹیریل ڈیزیز ہوتی ہے اس کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا اللہ کا شکر ہے اللہ کا احسان ہے 29 مارچ ہے اور اللہ کا شکر ہے ایک بھی پودا ہمیں ابھی تک اپنے فیلڈ میں گلاو والا نہیں نظر آیا ہے میں یہ ہی سمجھتا ہوں کہ اس کی مین وجہ یہ ہی ہے کہ جو نائٹروجن والی خاد ہے اس کو جتنی جلدی کمپلیٹ کر لیا جائے اور اس کو بند کر دیا جائے تو وہ بہتر رہتا ہے اور اوپر سے دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کا بہت حسان رہا ہے اس دفعہ ابھی تک ہم 20 مارچ میں بیٹھیں اور موسم بہت ہی بہت ہی زبردست ہے آج پھر بارش کی پریڈکشن ہے ہمارے پاس یہاں پہ جھنگ میں گندوم کی فصل کو نقصان تو ہوا ہے لیٹ گئی ہے اللہ پاک سب کی فصلوں میں برکت عطا کریں جیون کی فصل اچھی کھڑی ہے اس میں یہ ہے کہ زمین ہماری اچھی تھی تو جیسے بارشیں ہوئی ہیں پتھلے دنوں تو یہ پانی چار پانچ گھنٹے کے اندری پورا اس نے اپنا جذب کر لیا تھا تو ایک یہ بھی بجا ہے کہ اس کی نیٹوجن والی خات جتنی جلدی کمپلیٹ کر سکتے ہیں جلدی کمپلیٹ کر لیں تاکہ اس کا اگلاو جو ہے وہ آپ کے پاس کم سے کم ہو سکے نہ ہو سکے اللہ کا شکر ہے ابھی تک ہمارے پاس نہیں آیا ہمارے ایریا میں بھی کچھ میں نے فیلڈز وزٹ کی ہیں جہاں پہ یہ پرابلم آنا شروع ہو گیا ہے لیکن شکر ہے کہ یہ نہیں آیا باقی یہ ہے کہ اب جیسے ہی میں ویڈیو اپ ڈیٹ آپ لوگ کو دوں گا اس کی اسکیپس جیسے ہی نکلیں گے تو میں انشاءاللہ اس پہ ایک اور ویڈیو بناوں گا اور پھر اس میں میں انشاءاللہ گائیڈ کروں گا کہ اس کو کس ٹائم پہ ہم نے اسکیپس کو توڑنا ہے اور کتنے انچ پہ ہم نے جا کے توڑنا ہے تو باقی میں اپنا ویڈیو کے نیچے نمبر ڈال دوں گا کسی بھی قسم کی آپ لوگ کو کوئی بھی ایک ویری ہو تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور سیڈ کے لئے بھی رابطہ کر سکتے ہیں تو اپنا خیال رکھئے گا جی اللہ حافظ